اسلام علیکم ناظرین ڈسٹریپ بولٹن کے ساتھ میں ہوں مقدس چودری خبر شامل کرتے ہیں زلائے عمر کوٹ کے بودھر فارم دھانا کے حدود وکیل کے گاؤں میں ساتھ بچوں کے باپ چالیس سالہ رائے ملکوہلی نے اپنے ہی گھر کے اندر گلے میں رسی ڈال کر خودکشی کر لی جس کی اطلاع بودھ فارم کی پولیس کو دی جس نے لاش کو اپنے تحویر میں لے کر پوسٹ مارڈم کے لیے عمر کوٹ سولہ سے وطال منتقل کر دیا گیا پوسٹ مارڈم کے بعد لاش کو ان کے ورسہ کے حوالے کر دی گئے رائے ملکوہلی پانچ بیٹیوں اور دو بیٹوں کی اولاد تھی خودکشی کے وجہ دماغی توازن صحیح نہ ہونے کی بتائی جاری ہے ریپ آرڈر کریم نالوگانی عمر کوٹ تحریکہ لبائی کے نامزد امیدوار ڈکر خولڈر حرکہ پی پی 238 پیر عرفان چشتی کے والد محترم معروف سیاسدان پیر گلاب علی چشتی صاحب مرہوم کا چہلم شریف و دستار بندی کی تقریب ان کے ابائی گاؤں احمد پور میں منقت ہوئی تقریب میں زلہ باہنگر کی معشور سیاسی سماجی شخصیت تاجرتی شخصیت سمیت علاقہ کی زمینداروں سمیت سینکر و لوگوں کی شرکت تقریب سے تحریکہ لبائی کے مرکزی رہنواز سید احمد شاہ بخاری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنے تن مندھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں تقریب میں تحریکہ لبائی کے کارکنان کی بھاری تعداد کے علاقہ علاوہ حلقہ پی پی 238 کے عوام اور تمام چشتی برادری سمیت ہزاروں لوگوں نے شرکت کر کے تحریکہ لبائی اور پیر گلاب علی چشتی مرہوم سے والہانہ محبت کا اظہار کیا تقریب میں دیوان مرزر چشتی پیر جاوے چشتی کوف جھلن آرائیاں کی خصوصی شرکت سے پتا چلتا ہے کہ چشتی برادری مکمل متحد ہو چکی ہے تقریب کے اختتام پر آنے والے مہمانوں کو ہانا کھلایا گیا اور مرہوم کے لیے دعای مقبت کی گئی ریپورٹر شفتھانوی بہاو نظر جھوڑو نارو میں ہیومن رائٹس پروٹیکشن فارم پاکستان کے جانب سے پاک فوج سے زہارے یک جہتی کہی ریلی نکالی گئی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جوینل ریجنل سیکیٹری میرپورخہ سرشد قریشی نے کہا کہ پاک فوج پاکستانی عام اور ملک سے محبت کرتی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کچھ شرپسند اناثر نے پاک آرمی کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا اس کے باوجود پاک فوج نے جوابی کاروائی نہیں کی پاکستان کی ترقی کا سوچا پاکستان کی سلامتی کا سوچا پاکستان کے امن کا سوچا پاک فوج نے ہر مشکل وقت میں عوام کا ساتھ دیا دلابی صورتحال ہو زلزلہ ہو پھر مقام پر فوج عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے پاکستانی عوام کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم پاک فوج کا اعترام کریں اس موقع پر ہیومن رائٹس کے ہودے دران اسلام سامون رستم قادری ندیم شیخ گلشیر راج پوتھ اور سیاسی ساماجی رہن ہوا میں احسن ملک ساہد قریشی ملک ارفان ملک تاہیل اکسکر اور شہریوں کے بڑی دزادے شرکت کی اسیسٹنٹ کمیشنر میہ چنو چودری رامیز زفر نے 117.16 LMA PHU اور ٹراما سینٹر میہ چنو کا دورہ کیا اسیسٹنٹ کمیشنر نے سٹاف کی حاضری چیک کی موجود عدویات کی ایک سپائری ڈیٹ چیک کی مریضوں سے بات چیت کی اور سہولیات کے بارے دریافت کیا اسیسٹنٹ کمیشنر نے صفائی کے نظام کو اور بہتر بنانے کے لیے ہدایت کی بعد ازا اسیسٹنٹ کمیشنر او ایڈمنیسٹریٹر میونسپل کمیٹی چودری رامیز زفر نے اچانک آرازی ریکارڈ سینٹر میہ چنو کا بھی دورہ کیا سٹاف کی حاضری اور صفائی کا جائزہ لیا سات موقع پر لینڈ ریکارڈ افیسر اور سینٹر سرویس ان چارج بھی موجود تھے سائلین سے ان کے مسائل بھی دریافت کیا اس موقع پر ہدایات جارے کی کہ آنے والے سائلین کے مسائل جلد سے جلد حل کیے جائیں مزید کہا کہ سرویس ڈیلیوری پر کسی قسم کا کوئی سمجھوڑا نہیں کیا جائے گا ریپورٹ میں آسا کبھلی میہ چنو میڈیا کلپ احمد پور شرکیہ کے وفت کے شیخ عزیز الرحمان صدر میڈیا کلپ کے قیادت میں پرنسپل گورنمنٹ صادق عباس ٹکری کالیج ٹیرہ نواب شاہد سراجل نصاری نے ملاقات کی اس موقع پر وائس پرنسپل جناب پروفیسر ایوب آلم صاحب موجود تھے وفت میں نائب صدر جعوید احمد مغل حافظ محمد شفیق مہر طارق سیال جان محمد جوہان جنرل سیکیٹری سیدہ سب بخاری بھی موجود تھے ریپورٹ میں عبدالمنان فروقی ارائی بہاولپور